اسلام علیکم گائرز ٹیکنیکل شیئر یار یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید دوستو اگر آپ کے پاس یہاں پر یہ میسیج آرہا ہے ارننگ ایک ریسک یو نیڈ ٹو فکس سم فائلز تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کلیں سبسکرائب بیل آئیکن کو کر دے پریس تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک نہ ہو سکے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف دوستو پہلے بات کر لیتا ہے یہ پرابلم آتی کیسے اگر میں اپنے بلوگر پہ چلتا ہوں اور اس کے جو ہے مونٹائزیشن سیکشن میں چلتا ہوں تو یہاں پر جو ہے اس کے ارننگ کے سیکشن میں جیسے ہی میں چلتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر جو پبلیشر آئیڈی لکھی ہوئی ہے 857 وہ یہاں پر جو دیکھیں پبلیشر آئیڈی اس سے میچ نہیں کر رہی لیکن شہریارٹیک.blogspot.com جو ہے وہ اس میں ایڈ ہے اور جو ہے یہاں پر اس کی جو ہے اپروول بھی مل چکا ہے دوستو یہاں پر دیکھیں شہریارٹیک.blogspot.com تو یہی ہمارے پاس یہاں پر اس وقت ویب سائٹ جو اس وقت اوپن ہے تو شہریارٹیک.blogspot.com اس کا بلوگ جو ہمیں اپروول مل چکا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی کسی اور ایڈ نیٹور کو یوز کیا ہے اپنے بلوگر میں اور بعد میں آپ نے اس کو چینج کر لیا ہے تو آپ کو یہ پرابلم آ سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اگر آگئی ہے تو اس کا سلیوشن کیا ہے تو اس کا سلیوشن بہت ہی سیمپل ہے آپ نے سیمپلی اپنے واپس جانا ہے اپنے بلوگر میں جانے کے بعد یہاں پر جو ہے ہوم ہے آپ نے یہاں پر فکس ناؤ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ fix now کے option پر click کرتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ کو create an ads.txt file for one side option میرانے رہے ہیں آپ نے ہاں پر اس کو download کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو download کرتے ہیں download کرنی کے بعد اپنے اس کو open کرنا ہے جیسے ہی میں اس کو open کرتا ہوں ہمارے پر لکھا ہوا آ رہے ہیں آپ نے simply اس کو control A سے complete select کر لینا ہے اس کے بعد right klik کرنا ہے اس کو copy کر لینا ہے جب آپ اس کو copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے بعد یہاں پر aproximadamente fix now کے option پر click کرنا ہے اور جو ہے فکس ناو بلکہ یہاں پر نہیں آپ نے دوبارہ سے اپنے بلوگر میں آنا ہے بلوگر میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے سیٹنگز کا اپشن میں جانا ہے یہاں پر سے آپ نے تھوڑا سا نیچے چلتے جانا ہے اور یہاں پر جہاں پر مونٹیزیشن کا سیکشن آ جائے وہاں پر آپ نے روک جانا ہے دیکھیں میں نیچے چلتا ہوں تو ابھی تک نہیں آیا یہ دیکھ مونٹیزیشن اور یہاں پر آ رہا ہے کسٹم ایڈز ڈوٹ ٹی ایکسٹی آپ اس کو کنٹرول وی سے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو سیف کر دینا ہے یہاں پر میں اس کو سیف کر دیتا ہوں اور سیٹنگز اپڈیٹیڈ ہو چکی ہیں میں اس کو ایک بار ریفرش کرتا ہوں اور جو ہے ریفرش کرنے کے بعد آپ نے کرنا کہ آپ نے واپس اپنے اس میں جانا ہے یہاں پر اس کو جو ہے اپڈیٹ ہونے میں ایک دن بھی لگ سکتا ہے لیکن ہم اس کو ریفرش کرتے ہیں اور دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں تو اس کو میں ریفریش کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں دوستو ابھی تک یہاں پر یہ پرابلم ابھی بھی ہے تو یہ تقریباً ایک دن یا پھر کچھ منٹس یا پھر کچھ بھی ٹائم سمجھے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ ہمار پاس ٹھیک ہو جائے گا تو ہم یہاں پر کرتے ہیں تھوڑا سا ویڈ جب تک یہ ٹھیک ہو جائے تو دوستو فائنلی یہاں پر ہمیں ٹویلو آوز ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور آپ کو صحیح سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم یہاں پر نہ آئے اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس جو تھا وہ ایرر ریزول ہو چکا ہے اور یہاں پر میری جو ارنگ ہے وہ بھی ہماری سٹارٹ ہو چکے ہیں تو کل کے دن میں یہاں پر جتنے بھی ویوز آئے وہ بھی ہمارے پاس ایرنیٹکس میں آپ کے ساتھ شیر کر دیتا ہوں تو یہاں پر ساری کی ساری ہمیں پرابلم جو ہیں وہ ریزول ہو چکی ہیں تو کل کے دن میں 533 پیج ویوز آئے اور 429 ایرنیٹکس اور 8 کلکس جو ہیں ہمارے پاس وہ ہے لیکن سی پیسی یہاں پر بہت کم تاریس کے وجہ سے ارنگ کافی ڈاؤن تھی تو ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو بلوگر کے بارے میں یا پھر اپنے ویب سائٹ وغیر کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن جان نہیں ہو تو نیچے کومنٹ میں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہے کیسے آپ نے اپنے بلوگر وغیرہ کو مونیٹائز کروانا ہے کیسے ان کا جو اپروول لینا ہے اور کیسے آپ نے اس کی ساری سیٹنگز ویرا کرنی ہے یا اپنے ویب سائٹ کے اوپر ایڈز کیسے آپ نے شو کروانے کمپلیٹ ڈیٹیلز پر ایک ویڈیو ضرور بنا دوں گا تو کیسے لگے آپ کو آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مل تینشن ہے ناکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا